مسیح کے با برکت نام میں آپ سب کے سلام دیو آج صبح ہم جس خیال پر گوھر کرنے کو ہیں یہ بہت اہم ہے سو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں اور اس برکت کو جو آج خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اس کو آپ اپنے لئے ریسیب کر سکیں سو ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے اس تشنا کی کتاب اس کا چھے باپ اور اس کی ساتھویں آیت سے نومی آیت تک اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن اشین کرنا رہا چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باننا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانت ہوں اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور اپنے پھارٹکوں پر لکھنا سو یہاں پر کن باتوں کا ذکر ہے جو ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے سو اس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں ہی ملتا ہے پیدائش کی کتاب میں جب وہاں سے خدا نے جب موسیٰ کو اپنے لئے چنا اور پھر جب موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو ملک کے مسمے سے لے کر نکلا سو پھر خدا نے ایک باپ ہونے کی ناتے اپنے جو بنی اسرائیل قوم ہیں اپنے لوگوں کو ان کی تربیت کے لئے ان کو کئی باتیں سکھائیں کہ ان کو کس طرح سے اپنے زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے سو وہ باتیں جو خدا نے اپنے لوگوں کو سکھائیں اور پھر خدا نے دس احکام بھی اسی لئے اپنے لوگوں کو دیئے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو یہ خدا کی مرضی کے مطابق کس طرح سے اپنے زندگی کو ہم نے گزارنا ہے سو کونسی باتیں ہیں جو خدا کو پسند ہیں اور ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں کام کرنے ہیں اور ایسے کام نہیں کرنے جو خدا کو پسند نہیں ہیں سو پھر خدا چاہتا تھا کہ وہی باتیں جو ہیں وہ ان کی اولاد میں بھی جو ہیں وہ باتیں سکھائیں اور یہ صرف خدا نے ان کو کہا نہیں بلکہ یہ اس بات کا خدا نے ان کو حکم دیا اور اس کا ذکر ہمیں چھے باپ کی چھے آیت میں ہی ملتا ہے اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں کہ خدا نے ان باتوں کو سکھانے کے لئے حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو یہ سب کچھ سکھانا ہے سو ہمیں آج کے دل میں یہ باتیں ہمیں دیکھنی ہے سننی ہے اور پھر ہمیں ان کو اپنے زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانچ باتوں کا ذکر ہے ساتھویں آیت میں کہ ذہن نشین کرنی ہے گھر بیٹھتے اور رہا چلتے اور لیڑتے اور اٹھتے وقت سو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اتنا ٹائم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں میں جانتی ہوں آج کل کا جو مصروف دور ہے ہم میں سے ہر کوئی جاپ کرتا ہے سو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے سکے ان کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں اور ہم سوچتے ہیں کہ سنڈی سکول جانا ہی ہمارے بچوں کے لئے کافی ہے سو وہاں پر وہ جاتے ہیں خدا کا کلام سیکھتے ہیں سو اتنا ہی یہ کافی نہیں ہے بلکہ یہاں پر جن باتوں کا ذکر ہے بائبل مقدس میں سو ہمیں ان باتوں پر گوھر کرنا ہے کہ کس کس وقت میں ہمیں کس کس طرح سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانا ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کے جو نیگٹیو اس کے پوائنٹس ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کتنی برائی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے نوجوان نسل جو ہے وہ نشے کا شکار ہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اسی طرح سے خراب کر لی ہیں اور پھر ہماری جو بیٹھیاں ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں سو ہمیں ان باتوں پر ابھی سے گوھر کرنا ہے جب ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں سو ہم ابھی سے ان کی تربیت کریں خدا کے کلام کے مطابق تاکہ جو ہے ہمیں اس کے جو پوزیٹیو اثرات ہیں پوائنٹس ہیں وہ ہمیں نظر آ سکیں اور اسی چیز کا ذکر جو ہے ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو اس طرح کے دور میں جو آج کل کا ہمارا ٹائم چال رہا ہے اس طرح کے دور میں بھی ہمارے بچے رہتے ہوئے ان پر ان باتوں کو سکھانے کا جو اثر ہے وہ کیا ہوگا سو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے پوزیٹیو پوائنٹس بتاؤں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں تیرے گوڑ پولیس انڈیو انڈر تو پکتے جو ساتھ جن تو وارڈو وائنو فیملی میجرس انڈگائیڈس دنیا ٹھیک ہے سو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کو تین ٹائم کی جو پریئرز وہ سکھائی ہیں بیٹ ٹائم پریے کرتا ہے اور پھر مارننگ پریے کرتا ہے اور پھر اس کے لابہ جب وہ کچھ بھی کھاتا ہے سو پھر وہ اس کے لئے بھی تینکیو جیزس کرتا ہے سو میں نے اپنے بچے کی زندگی میں اس چیز کو ڈیویلپ کرنا شروع کیا ان باتوں کو اپلائے کرنا شروع کیا تاکہ آئندہ دنوں میں جب میرا بیٹا جیسے بڑا ہوتا ہے سو وہ ان چیزوں کو یاد رکھے اور یہ چیزیں تب تک اس کی زندگی کا حیصہ بن چکی ہوں گی اور وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکے گا سو میرا بچہ جو ہے وہ خدا کی پہچان میں بھی ہر روز بھڑے گا اور ترقی کرے گا اور وہ خدا کو جانے گا اور جب ہم سب بھی اس طرح سے کوشش کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں گے اپنی مصروف زندگی کے باوجود تو اس کا جو اثر ہے اس کا جو گوڈ پوائنٹ ہے وہ بھی ہمیں بائبل میں سے ملتا ہے سو ہم دیکھیں گے امسال کی کتاب اس کا بائس پاپ اور اس کی چھے آیت میں یوں نکہ ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑا ہو کر بھی اس سے نہیں ملے گا سو خدا نے اس کا ریزلٹ بھی ہمیں دے دیا ہے کلام مقدس میں اگر ہم اس طرح سے اس کے کلام کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی تو پھر اس کا اثر جو ہے ان کی زندگی پر وہ یہ ہے کہ وہ بڑا ہو کے بے شک ہمارا معاشرہ جو ہے ابھی بہت برائیاں چل رہی ہیں ہمارے ارد گرد تو بھی ہمارا بچہ اگر ان میں چلا بھی جائے تو بھی وہ واپس آ جائے گا کیونکہ وہ باتیں جو ہم نے بچپن میں چھوٹے ہوتے میں ان کی زندگی کا حصہ بنا دی ہیں ان کے اندر ڈال دی ہیں وہ بڑے ہو کے بھی ان کے اندر سے نہیں نکلیں گی سو ہم ضرور ان باتوں پر گوھر کریں اور اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق جو ہے ان کی تربیت کریں ان کو سکھائیں تاکہ جو ہے وہ ایک اچھے انسان بن سکیں اور نا صرف ہم ان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو سٹرگلز کر رہے ہیں نا صرف بس ہم اس پہ دھیان دیں بلکہ ہم روحانی طور پر بھی ان کا خیال کریں تاکہ وہ جو ہے وہ مسیح کی پہچان میں بھی بھڑتے اور ترقی کرتے چلے جائیں سو خدا ہم کو ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے جائے وہ برکت دیں آمین